جی تو اس لیکچر کے اندر پرسنٹیج کو ہم ڈسکس کریں گے تو میں جلدی جلدی اس کو کروا رہا ہوں آپ کو پرسنٹیج زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے اور مسئلہ آپ کو وہاں پر آنا چکے ہیں انٹری ٹیسٹ کوئی بھی ہو آپ اس کے اندر کلیکلیٹر لے کر نہیں جا سکتے تو اس میں بھی آپ کو ظاہر سے بات ہے کلیکلیٹر تو آلاو نہیں ہوگا تو آپ لوگ جو ہے نا ایک کچھی پینسل ساتھ لے کر جائیے گا اس میں اور اریزر لے کر جائیے گا آپ لوگ جو ہے نا کلیکلیٹر کے لیے یوز کر سکتے ہیں پینسل کو اور اس کے بعد اس کو اریز کر دیجئے گا تاکہ پتہ نہ چلے تو وہاں سے آپ لوگ کلیکلیٹر کر لیجئے گا کلیکلیٹر جو ہے وہ آلاو نہیں ہوتا آپ کے پاس اگر آپ لے کر جاتے ہیں پھر وہاں آپ لوگ سیٹویشن دیکھ لیجئے گا کہ آپ سے اگر کلیکٹ کر لے لے لیں تو ٹھیک ہے نا اگر ریجر پاس تو وہ آپ لوگ اس کے اکورڈنگ لیے دیکھ لیجئے گا ویسے رول کی اکورڈنگ آپ کو کلیکلیٹر جو ہے وہ آلاو نہیں ہوتا اب دیکھیں جو آپ کے پاس پرسنٹیج ہے تو اس میں سمپل سی بات ہے پرسنٹیج تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے تو اس میں ون پارٹ ان ایوری ہنڈر وٹ اف آئی سی آئی ہیڈ روپیس ہنڈر این آئی لوس تھرٹی پرسنٹ آف ایٹ اس کا مطلب سمپل سا ہے کہ آئی مین آئی ہیو لوس روپیس تھرٹی آئی ہیویس روپیس سیونٹی جو آئے ہوتے ہیں اس کو آپ نے ٹوٹل مارکس سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اور ملٹیپلائے کروانا ہوتا ہے ہنڈر سے ٹھیک ہے یعنی آپ انٹر کے بھی اپنے مارکس کی پرسنٹیج نکال لیں یا کسی کی بھی تو آپ اسی طرح سے نکالتے ہیں اب یہ جو ہے آپ کے پرسنٹیج کے جو پیشنز ہوں گے ایم سی کی اس میں یہ فورمول اس میں یوز ہونا ہی ہونے ایکسیمپلز جو ہے نا وہ آپ لوگ اس کو سول کرتے جائیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو نوٹ کرنے اور سول کرتے جائیں کہتا ہے وڈ پرسنٹ اس ٹو فیفٹی گرام آف ون کے جی ٹھیک ہے تو سلیوشن اس کا دیکھنے پہلے دیکھیں ون کے جی آپ کو بتا ہے کہ ٹھاؤزن گرامز کے ایک وال ہوتا ہے تو ٹو فیفٹی گرام کیونکہ آپ کے پاس ابٹین ہے تو وہی فورمول لگے گا ابٹین ڈیوائیڈ بائی آپ کے پاس جو ٹوٹل ہے اور اسے آپ نے ملٹیپلائے کرنے ہنڈر سے تو آپ کے پاس آنسر آ گیا ٹھیک ہے اور سیم اسی طرح اب آپ کے پاس ایکزیمپل ٹو ٹوئنٹی فائف پرسنٹ آفا نمبر اس ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ ٹو ویلیوز ہیں اپٹین اور پرسنٹیج تو ایک اس نے پرسنٹیج میں ویلیو دییا اور ایک آپ کے پاس اپٹین ویلیو ہے تو آپ نمبر جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں نمبر ایکس کو ٹوئنٹی فائف ڈوائیڈ بائے ہنڈر کیونکہ پرسنٹیج کو جب آپ نے ختم کرنا ہے تو زائد سے بعد ہے وہ تو آپ ہنڈر لگائیں گے یہ آپ نے پڑا ہوئے ملٹیپلائے بائے ایکس جو آپ نے نمبر فائنڈ اوٹ کرنے ہیں اس ایکوال ٹو تھری ہنڈر ایکس کیونکہ آپ نے فائنڈ اوٹ کرنے ہیں باقی آپ اس کو جو ہے وہ سولپ کر لیں کیونکہ اس کو ادھر جا کر دوسری طرف جب آپ لے کر جائیں گے تو ہنڈر سے ہنڈر سے جو ہے ملٹیپلائے ہو جائے گا ٹوئنٹی فائف جو ہے وہ ڈوائیڈ ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایکس کی جو اننام ویلیو آپ نے نکال لیں تھی وہ آ گئی یہاں پر دیکھیں ایک ایکسیمپل تھری ہے اچھا اس طرح کے قویشن بھی آپ نے سکس کی مہت میں پڑھے کو ایڈوکیشن سیکنڈری سکول ففٹی فائی پرسنٹ آف سٹوڈنٹس آر بوائیز اچھا اب اس کو نہ آپ لوگ دماغ سے سولف کریں گے نہ ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ آپ لوگ سلیوشن کی طرف جائیں دیکھیں ففٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ کو ایڈوکیشن ہے تو اس میں ففٹی فائی پرسنٹ جو ہے سٹوڈنٹس کیا ہیں بوائیز ہیں تو اس کا مطلب فورٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوں گی گرز ہوں گی یہ آپ کو خود ہی انزازہ ہو گیا کہ ففٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ریمیننگ گرز ہوں گی اب وہ کہتا ہے کہ دیر آر ٹری سکسٹی گرز ان دا سکول اور یہ جو ٹری سکسٹی گرز ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فورٹی فائی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب جو بوائیز کی تعدادہ آپ نے بتانی ہے وہ ظاہر سے بات ہے ٹری سکسٹی سے تو ایک تو زیادہ ہوگی اور اب آپ نے کس طرح سے کلکلیشن کرنی ہے تو پہلے آپ لوگ دیکھیں پرسنٹ ہے آپ کے پاس گرز کی فورٹی فائی یہ آپ نے یہاں سے اندازہ لگایا ٹوٹل گرز جو ہے وہ ٹری سکسٹی ہیں ٹری سکسٹی اس فورٹی فائی پرسنٹ آف وٹس مل گی بس ٹوٹل سٹرنٹ ٹوٹل ٹری سکسٹی کو سمپل جو ٹوٹل گرز ہے آپ کے پاس اسے فورٹی فائی پرسنٹ سے آپ ڈوائیڈ کر کے ملٹی بلائے گرہ ہوئے ہنڈر سے آپ کے پاس جو ہے وہ ایٹ ہنڈر آنسر آ رہے ہیں اور اس ایٹ ہنڈر کو جب آپ جو ٹوٹل گرز ہیں اس میں سے مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس فورٹی جو ہے وہ جو آنسر آتے ہیں وہ آپ کے پاس دوائیز ہیں تو اس کو آپ اتنے لمبہ کرنے کے بجائے اگر آپ سمپل اپنے دماغ سے کرتے ہیں اچھا اب یہ ایکزمپل فور ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ سلیوشن بھی آپ کے سامنے ہیں تو آپ لوگ اس کو دیکھتے جائیں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا میں آپ لوگ کو جو ہے وہ اس لیے یہ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ دیکھ لیں اور خود سے سولف کر لیں ٹھیک ہے ایکزمپل فائیو ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ ففٹین پرسنٹ اف ایٹی پرسنٹ اف نائیٹی تو اس سے بھی آپ خود سولف کیجئے گا لیکن اچھا اس طرح کے کوئشن کو ایک آپ کو آئیڈیا دے دوں کہ یہ دو دو پرسنٹ دے جائے نا پہلے اس کو بھول جائیں پہلے ایٹی پرسنٹ اف نائیٹی نکال لیں جو آئے اس کے اندر مزید ففٹین پرسنٹ جو ہے نا وہ ایڈ کر دے تو اس کو اس طرح سے سولف کر لیں یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا تو یہاں پر سلیشن دیا ہوئے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو یہ بس لیکنی پرسنٹ ایج سے ریلیٹڈ کوشن سے اس میں میں نے آپ کو بڑی جلدی جلدی کروا دیئے چونکہ ٹائم جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو چکے اور پچھلے جو میرے لیکچرز سے وہ تین چار لیکچرز جو ہے نا وہ لوسٹ ہو چکے ہیں کہ ڈلیٹ ہو کہ مجھے مل نہیں رہے تھے اس لیے دوبارہ منٹل میرد اور یہ دوبارہ بنائے ہیں اب اس کے علاوہ بھی ایک دو لیکچرز تھے ایک جو میٹری والا اور وہ بھی اب نہیں مل رہا مجھے تو اب ٹائم بھی کافی زیادہ صبح اگر ٹائم ملا تو آپ کو ایک آدھے لیکچر اور کروا دوں گا فیلال اسی کے اندر جتنے کروا دی ہیں اس کو آپ لوگ کریں انشاءاللہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں دعاوں میں یاد لکھیں گا اللہ حافظ